نمسکار کسان بھائیو میں مہی پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا من پسند یوٹیوب چینل امیس ٹیکٹیکل کھیتی کسان بھائیو یہ دی آپ ہمارے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکت پریں اور پاس والی گھنٹے کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنوالے کھیتی سمجھ دیں نئی ویڈیو کو نورپ ٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے فرابت ہو یہ دیکھ کسان بھائیو آپ نے آلو کی کروپ لگائی ہوئی ہے اور آپ نے پہلی س سائب میں کپلیٹ کر لی ہے دوسری سسائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ نے دوسری سیائی بھی کپلیٹ کر لی ہے اور آپ اس میں پہلی سپری کے بارے میں سوچ رہے ہیں کسان بھائیو تو آپ کو اس میں ایسے پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہئے جس کے ہماری پیداور آگے کے لیے بڑھے کہ تھا کیونکہ ہمارا پہلے اس پھر جو ہماری پوری جو ہماری پیداور ہوتی ہے اسی پر ہی آدھارت ہوتی کہ اس میں پہلے اس پۥر میں کیا کیا پروڈکٹ لگانے چاہیے جس سے ہمارے پودھے موٹے ہوں جوڑوں کا ادھک بکاس ہوگی یا ہمارے جوڑوں کا بکاس ادھک ہوگا تو کند اس میں زیادہ بنیں گے اور جب کند زیادہ بنیں گے تو ہماری پیداوار بھی اچھی ہوگی کسانویوں تو کسانویوں میں اس میں آپ کو ایسے پروڈکٹ بتا رہا ہوں جو آپ کو لگانے کے بعد آپ کی فچل ہوگی وہ ہے اس کی تندوستی اچھی ہوگی پودھوں کی تینے بھی موٹے ہوں گے ساکھائی بھی آدھک نکلیں گے اور جو اس کے نیچے کند بنیں گے کسانویوں وہ بھی زیادہ سے زیادہ بنیں گے کسانویوں میں جو اس ویڈیو میں پروڈکٹ بتاؤں گا آپ کو ان کے بارے میں ایک ایک کر کے جانے کر دوں گا کی کون سا پروڈکٹ کیا کام کرتا ہے اور ہمیں کتنی ماترہ میں اسے لگانا چاہیے کسانویوں تو میرے ویڈیو پر ان تک بنے رہی تاکہ آپ کو سچی اور سٹی کے جانے کر نہیں مل سکے کسانویوں تو آپ کو لینا ہے پانچ سو گرام صاف جس کے اندر ٹیکنکل آتا ہے دوسرا آپ کو لینا ہے سو ایم ایل تھائے مقسم تیس پرسنٹ لیکوڈ والا جو لالکل کا آتا ہے اور تیسرا آئیٹم ہمیں لینا ہے ایک کلو این پی کے انیس انیس پیرتی اکڑ اور چوتھا آج آئیٹم ہمیں لینا ہے کسانویوں دو سو پچاس گرام جو سیپٹر کے نام سے آتا ہے اور پاس آئیٹم ہمیں لینا ہے کسانویوں سو ایم ایل اسٹیکر جسے چپ کو نام سے جانتے ہیں آپ کسانویوں میں اس کا ایک کر کے کاریے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان میں کیا کیا کر رہی ہے ہمیں یہ ہوتا ہے ان کا کسانویوں تو جو ہمارا پہلا آئیٹم ہے پانچ سو گرام صاف یہ ہمارے پودھوں کو جھلسے سے بتاتا ہے اور جو دھبے ہمارے پودھے بن جاتے ہیں فنگس کے انہیں بھی ختم کرتا ہے اور ہمارے نیچے جڑوں کا بھی اچھا سے بھکاس کرتا ہے کیونکہ جڑوں میں فنگس نہیں لگتی ہے جس سے ہمارا جو پودھا ہوتا وہ کافی اچھا چلتا ہے کسانویوں دوسرا ہمارا تھائے مقسم سو ایم ایل تیس پرسنٹ والا یہ کسانویوں ہمارے جو پودھے پر سونڈی ہوتی ہے تھیریپس ہوتی ہے یا مچھر ہوتے ہیں جسے ہم بھنکر کا نام سے جانتے ہیں اسے مار جس سے ہمارے پودھا اچھا سے بھکاس کرتا ہے کسانویوں تیسرا جو آپ نے آئیٹم لیا ہے ایک کلو این پی کے انیس انیس اس کے اندر کسانویوں نائٹروجن 19% فاسپورس 19% اور جو آپ کی پوٹھاس ہوتی ہے وہ انیس پرسنٹ ہوتی ہے جو ہماری نائٹروجن ہوتی ہے وہ پودھے کی گروہت کو بڑھاتی ہے پودھے کی لمبائی کو بڑھاتی ہے جو ہماری فاسپورس ہوتی ہے جو ہمارے پودھے کی ڈنڈی ہوتی ہے تنہ ہوتا اسے مضبوط کرتا ہے کیونکہ فاسپورس ایدی آدمی کے اندر کمی ہو جائے ہمارے اندر فاسپورس نہ ہو تمہارے ہڈیاں کمجھل ہو جاتی ہے اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے جو پودھے کے اندر تنہ ہوتے ہیں انہیں مضبوط کرتا ہے جو ہمارا پوٹھاس ہوتا ہے جسے کند زیادہ بنتے ہیں اور جو اپنے گروہت ہوتی ہے جو ہمارے ہم ڈالتے ہیں اپنے پودھوں کے اندر جو ہم نے لگا رہے تھے میں ڈالا ہے یا ڈی اپی ڈالی ہے اس کا پورے سے اس کا افسوسنٹ کراتا پودھے کو پوری کیسے پوری سے کھچ کے دے دیتا کہ سانوائی ہو اور جو ہم نے اسٹیکر آپ کو بتا ہے تو یہ اسٹیکر اس لیے لگا رہا کہ سانوائی ہو تاکہ آپ کی جو دوائے آپ اس پر کرتے ہیں وہ بارسات سے یا اوز سے دھو نہ پائے وہ چار سے پانچ دن لگتار کام ہم کرتی رہے کہ سانوائی ہو تو آپ کو یہ سارے پروڈکٹ لینے ہے صحیح صحیح کوانٹیٹی میں اور آپ کو ایک اکڑھ میں ان کا اسپری کر دینا ہے اسپری کرنے کے لیے کہ سانوائی ہو آپ کو ڈیڑھ سو لیٹر پانی لینا ارثات ایک سپتاس لیٹر پانی لینا ہے اس میں گھول لینے اچھے سے اور دوپہر کے سامنے اسپری کرنا کہ سانوائی ہو اسپری کرتا سامنے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے خیرت میں پریاب نمی ہونے چاہیے نمی نہیں کم نہیں ہونے چاہیے کہ سانوائی ہو اگر نمی نہیں ہے تو آپ پہلے سرائے کر لیں اسپری کریں کہ سانوائی ہو یہ دیکھیں سانوائی ہو آپ کو کسی انیہ فسر جان کریں چاہیے تو مجھے کومنٹس کریں میں اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا اور جو ہم نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں دیئے کہ سانوائی ہو سیچائی کے بارے میں ویڈیو ہے کہ سانوائی ہو یادی آپ کسی انیہ فسر بچاتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں یادی ویڈیو اچھا لگ ہو کہ سانوائی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو کسانیت باہت دیکھ سکتے سیدھ کریں تھینکیو پور بچنگ مائی ویڈیو